اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسہ میں آج انشاءاللہ ہم پانچ منٹ کے مدرسے میں تین چیزوں پر بات کریں گے سب سے پہلے قرآن ہم دیکھیں گے اس کے بعد عمل کی فضیلت اور قیمتی وظیفہ سب سے پہلے آئیے قرآن دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ مع السابرین کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہاں ناظرین صبر پیشنس یہ ایک اہم عمل ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے جس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا واللہ یحب السابرین کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صبر آپ کو پتا ہے صبر کہتے کی سے ہیں آج ہمارے یہاں لوگوں کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی پریشانی تکلیف آ جاتی ہے تو لوگ جزا و فضا کرتے ہیں سب کچھ کر لینے کے بعد جب کوئی حل نہیں نکل پاتا تب وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم صبر کر رہے ہیں تو یہ صبر ہے نہیں ہرگز یہ صبر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا اِنَّمَ الصَّبْرُ عِنْدَ صَدْمَةِ الْأُولَىٰ ارے صبر تو وہ ہے جو صدمے کے پہلے وقت میں ہو یعنی آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے آپ کہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انشاءاللہ میں صبر کروں گی اللہ اس کا عجر مجھے دے گا تو یاد رکھیے اس کا عجر اس کا ثواب آپ کو ملے گا لیکن پہلے جزا و فضا کر لیں پوری باتیں کر لیں جو کچھ بھی بولنا ہے بول لیں اور اس کے بعد کہیں کہ اب ہم صبر کرتے ہیں ایسا صبر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ایک صبر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے وہ رو رہی تھی اللہ کے نبی نے کہا اے امی سلمہ صبر کرو صبر کرو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا نعمل بدل دے گا اس کا اچھا بدل اللہ رب العالمین آپ کو دے گا حضرت امی سلمہ کہتی ہے میں نے دل میں سوچا کہ ابو صلی اللہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل نہیں سکتا تو میں کیا کرو لیکن حضرت امی سلمہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی بات پر ایمان تھا میرا ایمان اللہ کے نبی کی بات پر تھا مجھے آپ پر بھروسہ تھا میں نے صبر کیا کچھ وقت گزرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مجھے آیا نکاح کا پیغام مجھے آیا وہ نبی جو ساری کائنات میں سب سے افضل انہیں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا میرے دل میں یہ بات آئی کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے میرے صبر کا پھل مجھے یہ دیا ہے تو ناظرین یہ بات جو ہے نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یقیناً سچ بات ہے تو صبر کیجئے اور حقیقی صبر کیجئے جیسے ہی کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے صبر کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر عجر دے گا آئیے اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں عمل کی فضیلت آج عمل کی فضیلت میں ہم ایک ایسا عمل دیکھیں گے جو نماز ہی سے جڑا ہوا ہے ہاں ناظرین نماز میں ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے آدمی نماز میں ہو مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی آپ مسجد سے گئے اور ابھی اتظہر کی پڑھی اور اثر کے وقت سے پہلے آپ مسجد میں آ گئے اور بیٹھ گئے اثر کی نماز کے انتظار میں تو آپ کو پتا ہے اس سے کیا فائدہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے بیٹھتا ہے نماز کا انتظار کرتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے فرشتے اس کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں کون فرشتے وہ جو کبھی گناہ نہیں کرتے جس کے اللہ تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں کرتا وہ بندے کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں کس بندے کے لئے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو لہذا نماز کے انتظار میں بیٹھنا چاہیے اس وقت تک اس کو اس کا عجر ملتا رہے گا جب تک کہ وہ نماز کے لئے بیٹھا ہے اور بے وضو نہ ہو یعنی اس کا وضو نہ ٹوڑ جائے اس وقت تک اس کو عجر ملتا رہتا ہے تو سوچ یہ عمل ہم کچھ نہیں کر رہے ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے بیٹھ کر کے ہم کچھ نہیں کر رہے اس کے باوجود اللہ ہمیں نیکیاں دے رہا ہے کس بنا پر صرف نماز کے انتظار پر تو نماز کا انتظار کرنے کی بہت فضیلت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کا انتظار کرتے رہیں تاکہ ہم نماز میں ہوں آئیے اب ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے قیمتی وظیفہ ناظرین آج دیکھیں بیماریاں عام ہیں ہے نا وبائیں عام ہیں ابھی کتنی مشکل سے جو ہے لوگ وبا سے محفوظ ہوا ہیں کورونا جیسی وبا سے ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ جو شریعت ہمیں سکھاتی ہیں ان ساری چیزوں کو ہم دھیان میں رکھیں لوگ بیمار پڑھتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریوں میں اور ہم جاتے ہیں عیادت کے لئے خیر اس میں تو نہیں جاتے لیکن دوسری بیماریوں میں ہمیں عیادت کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم کسی کی عیادت کے لئے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو اگر اس کے پاس ہم عیادت کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں اسے ایک دعا دینی ہے سات مرتبہ پڑھ کر کے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ دعا ہمیں سات مرتبہ اس کے سامنے پڑھنی ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مریض کے پاس ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا لہذا جو حقوق ہمارے ہیں کسی مریض پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ادا کریں اس دعا کو یاد کریں بہت ساری کتابوں میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اگلی نشستوں میں اور بہت سی باتیں میں آپ کے لئے لاؤں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں